اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل میں آج آپ کو نیٹ فیبریک کا سیک سیئر بی بی کا لہنگا کٹنگ کرنا دکھا رہے ہوں جس کے لئے ہم نے نیٹ فیبریک یہ بڑے عرض کی ہے چار میٹر لی یعنی کہ فور میٹر اور ہم نے اس کو فور فولڈ کر لیا یعنی کہ یہ دیکھیں میں نے ڈبل تہہ کر کر اس کو ایک اور ایکسٹرا یعنی کہ فور فولڈ کر لیا ہے تاکہ یہ ڈبل گھوم یعنی کہ راؤنڈ شیپ کا اگر یہ اور زیادہ ایکسٹرا بڑا عرض ہوتا تو ہمارا بغیر جوڑ کا لہنگا بنتا تو ہم نے یہ دونوں سائڈ جوڑ آئے گا یعنی کہ سلائی آئے گی اور ہم نے اس کو اس طرح سے دونوں سائڈوں کو سائڈ میں کر کر ٹوئنٹی سیکس کی لیند نیچے سے اوپر تک یہاں تک ٹوئنٹی سیکس کی لیند لینی اور واقعی جتنا کورنر اوپر کا ہوگا وہ ہم کٹ کر دیں گے اور اس میں انر ہم نے اٹل کا لگانا ہے اگر آپ کوشش کریں ہمیشہ جو نیٹ فیبریک ہے اس میں آپ سلک کا انر لگایا کریں اس سے خوبصورتی اور بھڑ جاتی ہے تو اس کے لئے میں نے ٹرائنگل شیپ دیا اس طرح سے جیسا کہ عمومن میں نے آپ کو بہت بار ہمریلے کی کٹنگ کا طریقہ دکھایا ہے تو اس کو ٹوئ نیچے کی سائیڈ سے ایسے نشان لگانا یہاں نیٹ میں نشان بہت کم نظر آتا ہے اور اسی ٹریک سے ایسے ہی کرتے ہوئے ہم اس کو بلکل سٹریٹ ایک راؤنڈ شیپ میں نشان لگائیں گے ٹوئنٹی سیکس کا اور پھر اس کو کٹ کر لیں گے اور اسی شیپ سے اسی مجر سے ہم نے انر کی کٹنگ کر دیا ہے اب یہ دیکھیں میں نے ٹوئنٹی سیکس کا نشان لیند میں ایسا لگا لیا نیچے سے اس سائیڈ بھی اور اس سائیڈ بھی اب یہ ہم دونوں کٹ کر دیں گے اب یہ دیکھیں ٹوئنٹی سیکس کا ہم نے لہنگے کی کٹنگ کر لی لیند میں بلکل ٹرائنگل یہ دیکھیں ٹرائنگل کی شیپ کر کے آپ جب بھی کٹنگ کریں گی تو ہمیشہ لہنگا ہو یا امریلا ہو آپ کا بلکل پر فرمائے کریکٹ راؤنڈ کٹ ہوتا ہے اب اسی مہیر اسی ٹریک سے ہم نے انر کی کٹنگ کرنی ہے اب یہ دیکھیں راؤنڈ نیچے سے ہم نے ٹوئنٹی فائنڈ کی لیند کا لیا ہے کیونکہ وان انچ میں نے شوٹ لیا انر اور اوپر سے بھی اسی ٹریک سے اتنا سا کٹ کر دیں گے بہت سیمپل طریقے سے بیبی کا لہنگا کٹنگ کر سکتی ہے یہی ٹریک امریلے کی ہے تب آپ ٹریکو کروائیں گی یا ایسے ہی رہنے دیں گے یا کوئی ریبر وغیرہ لیس لگ کروائیں تو اور بھی خوبصورتی لہنگی کی بھڑ جائے گی اور فلیر بہت زیادہ خوبصورت نمائیہ ہوتے ہیں اب ہمارا لہنگا مکمل ہو گیا اس کی جو ہم نے بیلڈ کا کپڑا لینا ہے وہ یہ ہی لیں گے جو انر کا کپڑا ہے کیونکہ پلین کپڑا یا پلین سٹرف جو ہوتا ہے وہ ہی بیلڈ میں تھوڑا سا یوز ہونا چاہیے نہ کہ نیکٹ اب اس کی جو چولی ہے وہ پیپلم فروگ ہے اس کا بھی ہم آپ کو سٹرف اور سائز ڈیزائننگ دکھاتے ہیں اب ہم پیپلم فروگ جو کہ لہنگی کی فروگ ہے جسے چولی بھی کہتے ہیں اس کی کٹنگ کر رہے ہیں تو اس سب سے پہلے میں نے باڈی کی میر لینی ہے اس کی لیندھ اور ویٹ کا تو یہ میں نے اینر کی پہلے کٹنگ کر رہی ہوں تاکہ یہ اس بھی ہمارے سٹون لگے ہوئے ہیں تاکہ ہم اس کے سائز کے حساب سے نشان لگا کر جو آئرن کی مدد سے ہم اتارتے ہیں یہ اتار لیں تاکہ ہماری کینچی بھی خراب نہ ہو اور سوئی بھی مشین کی خراب نہ ہو تو اس کی لیندھ میں نے اینر کی لی ہے تھرٹین ہاف یعنی کہ آپ کوشش کریں تھرٹین اینچی ہی لے لیں پھر اس کے بعد جو نیچے کی فلیر ہے راؤنڈ شیپ کی امریلا ہم نے یہ فور فولڈ کر کر اس طرح سے راؤنڈ بنانی ہے اور اسی ٹریک سے اس کا انر بھی کٹ کریں گے اوپر کے سائیڈ سے ہم نے صرف ٹو انچ لیندھ میں اور ٹو انچ ویردھ میں ہی رکھنا ہے اس طرح سے اور یہاں سے راؤنڈ کٹ کر لیں گے بہت سمپل سا پیپلم فرو کی کٹنگ ہے پہلے ہم نے میر لینی ہے اس کی باڈی کی لیندھ ویردھ شولڈر آرم ہول تو اس کی آپ کو پہلے سب کی ٹریک بتا دیتی ہوں سب سے پہلے ہم اس کی شولڈر اور آرم ہول کی لیندھ لیں گے پائیو انچ میں نے اس کا شولڈر لیا ہے نشان آپ کو کم نظر آئیں گے کیونکہ لائٹ کلر ہے اور پائیو انچ ہی ہی میں نے اس کا آرم ہول کا نشان لگانا ہے اور اس کو راؤنڈ شیپ دے دینا ہے ویردھ تھی اس کی میں نے تھوڑی سی ایکسٹر اس کی لئے نائن انچ یعنی کہ ایٹین انچ ڈبل فولڈ نائن انچ پور فولڈ دے دیکھیں تو ہم نے اس کو ہلکا سا یہاں سے ائر لائن ٹچ دینا ہیوں کر کر تاکہ ہماری جو فٹنگ ہے ایسے شرٹ کی طرح فروگ کی طرح کمیز کی طرح ائر لائن لکھ دے اور اس کو راؤنڈ کر کر ایسے کٹ کر لیں گے اور دیپ گلہ نہیں زیادہ بنائیں گے فرنٹ بیک کا ٹو انچ اور ٹو انچ میں ویڈت میں رکھیں گے فرنٹ کا تھوڑا ڈیپ رکھوں گی اور بیک میں سلٹ اوپن رکھوں گی اب ہم نے اس کی کچھنگ کر لی نیک لائن فرنٹ کے تھوڑی ڈیپ لیں گے اور بیک پیس سلٹ اوپن کریں گے اب ہم نے سیم ایسی مریئر سے اس ایمبرویڈڈ والے پیس کی کٹنگ کرنی ہے تاکہ ہمارے پاس پرفیکٹ صحیح سائز مل جائے کیونکہ اس میں سٹون لگے ہوئے ہیں کٹنگ کرتے ہو بہت مشکل ہوگی آپ کوشش کریں کہ ان کو اسی طرح سے نشان لگا کر کٹنگ کر لیں اگر آپ کو آسانی لگتی ہے تو اسی طرح ڈبل فولڈ کر کر دونوں ہی پیسیز کی ایک ساتھ کٹنگ بھی کر سکتی ہیں یہ دیکھیں ڈبل فولڈ کر کے فور فولڈ کیا اور اسی میئر سے اسی ٹریک سے آپ نے کٹنگ کرنی ہے کیونکہ یہ پلین سٹف تھوڑا سائز میں ضرور آئے گا کیونکہ اس کی ورد کم ہے اور اس کی ہم نے تھوڑی سی زیادہ لی ہے سٹف کے عرض پر بھی کٹنگ کرتا ہے کہ ہماری شرٹ کا کتنی ورد بنی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نشان لگا کر اسی سیم ایر سے پرنٹ اور بیک کی کٹنگ کرو اب یہ دیکھیں ہم نے اسی ٹریک سے کٹنگ کر لی آپ کو کٹنگ یوں نہیں دیکھائیں کیونکہ اسے کٹنگ کرنا تھوڑا مشکل لگ رہا تھا ہم نے نشان لگا لگا کر بہت کنارے سے کینچی کو پکڑ پکڑ کر کیا اس میں ٹائم لگ گیا تو ہم نے اس لیے اس کی کٹنگ آپ کو نہیں دیکھائی مشکل کی ہے اور اسی ٹریک سے ہم نے کی ہے کٹنگ جیسا کہ انر کی کٹنگ کی تھی اب نیچے کا جو ہم نے امریلا کٹ کرنا ہے اس کی میر لینی ہے وہ اس طرح سے جو ہمارے پاس آدھا میٹر کپڑا ہے اس کو ہم نے اس طرح سے ٹرائنگل کی شیپ دینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے فور فولڈ کر کر یہ ہم نے ڈبل فولڈ کیا ہے پھر اس کو ہم نے اس طرح سے ایسے کر کر ایسے رکھنا ہے فور فولڈ کر لیا پھر اگین پھر اس کو ہم نے اوپر سے صرف 2 انچ ویرد میں 2 انچ لیندھ میں ہم نے کٹ کرنا ہے راؤنڈ اور نیچے سے ٹوٹل راؤنڈ کٹ کریں گے پھر آپ کو اس کی ٹریک بتاتی ہوں کیسے اٹیچ کرنا ہے اب یہ دیکھیں اس طرح ٹرائنگل بنا کر میں نے 8 انچ کی لیندھ میں اس طرح سے نشان لگایا بلکل راؤنڈ اور اس کو ہم ریلے کی طرح کٹ کر لیں گے 2 انچ میں لیندھ میں 2 انچ ویرد میں یہ چھوٹا سا کورنر کٹ کر دیں گے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ دو رومال ہو گئے ہم نے اب ایک سائیڈ سے ایک ایک سائیڈ سے صرف کٹ کرنا ہے تاکہ ہمارے اس کے پلیئر بہت خوبصورت سے بہت پیارے سے ہو جائیں اب یہ دیکھیں کتنے خوبصورت سے ہمارے ڈبل کے بلدائے زیادہ فلیئر ہو گئے اور بہت خوبصورت سے انداز سے ہو گئے ہیں یہ والی جب فٹنگ ہوگی بوڈی کے حساب سے ادھر سے ہم سلائل لگا لیں گا اور اسی ٹریک سے اسی مہیر سے ہم نے انر کی کٹنگ کرنی ہے تاکہ یہ ہمارے فلیئر کھلے کھلے اور پیارے سے لگیں آپ چاہے تو اسے گم سلائی میں بھی کر سکتی ہیں چاہے تو اس امرویڈڈ والی کلر کی آپ پی کو بھی کروا سکتی ہیں اب یہ سیم ہم نے انر بھی اسی راؤنڈ شیپ میں کٹ کرنا ہے تاکہ ہم اس کو گم سلائی میں بھی کر سکیں چاہے ریبن بعد میں لگا لیں یا پی کو کروا لیں میں اسے گم سلائی میں کروں گی تاکہ ہمارے فلیئر بہت پیارے ہو جائے اگر آپ چاہے تو پی کو کروانی تو وان انش اس کو انر کو شوٹ لینا ہے سیم نہیں لینا یہ آپ کے اپنی چویس پر ڈی پینڈ کرتا ہے کیونکہ یہ سٹرپ بہت باریک سا ہے ہم اس لئے اس کو فلیئر کھلا کرنے کے لیے گم سلائی کریں گے تو اس کی کٹنگ بلکل سمپل اسی ٹریک سے اسی میر سے میں اسی کو اوپر رکھ کر کر رہی ہوں سیم اب میں اس کی کٹنگ اس لئے چھوٹ کر رہی ہوں کہ یہ فیبرک لیلن ہے یہ کہیں لٹک نہ جائے تو یہ تھوڑا سٹرپ ہارڈ ہے تو اس وجہ سے میں وان انش چھوٹ لوں گی اس کو پہلے ہم اسی میر سے کٹ کر لیں گے جیسا نظر آرہا پھر اس کو تھوڑا سا نیچے کر کر ایسے یہ والی ایسے کر لیں گے اب ہم نے سلیوز کا جو سٹرپ بچا ہے ہم اس پہ دیکھیں کہ آپ پف سلیوز جو بنانا چاہیں وہ بنالیں سیمپل فریل بنانا چاہیں سیمپل فریل بنا سکتی ہیں آپ کے اپنی چوائس ہے اگر آپ کے پاس سٹرپ زیادہ ہے تو فل سلیوز بنا سکتی ہیں بیل بوٹم سلیوز بنا سکتی ہیں تو اسی ہم نے پف سلیوز کی لک دینی ہے اس کو یہاں سے یہ دیکھیں ہلکا سا زیادہ ایسے کٹنگ کرتے ہوئے اوپر کی سائیڈ سے ایسے کٹنگ کر دیں گے تا کہ یہ چیز ہماری چننٹ میں کور ہو جائے ہلکا سا یہاں سے کر کر پائپن لگائیں گے تا کہ بہت پیاری لگے آپ چاہیں تو اس میں جو آپ کے لہنگی کی سٹرپ بچا ہے اس کے آگے کی بیل بوٹم بھی لگا سکتی ہیں یہ بھی سٹرائل بہت پیارا لگے گا لیکن اس کے لئے پھر آپ کو سمپل بھی بنا سکتی ہیں یہ سٹرپ بھی کیونکہ ہم نے آپ کو بہت سارے تریقے سلیوز کے دیئے ہیں اس میں آپس میں دونوں ٹیچ کر کے اس میں آپ دوری ڈال کے انہیں بھی کور کر سکتی ہیں بیل بوٹم بھی آگے لگا سکتی ہیں سمپل رومال بھی لگا سکتی ہیں بہت سارے ڈزائن ہے جو آپ بنا سکتی ہیں اب ہم نے سلیوز کی ڈزائننگ جو کرنی ہے وہ پہلے ہم سمپل سلیوز کریں گے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کسی بھی شیپ کے بنا سکتی ہیں چاہے پاف سلیوز چاہے پائپین والے سلیوز جا سٹائلیش تو ہم لینگے جو سٹف ہے وہ جس کے بیل بوٹم آگے کی سیڈ لگائیں گے چاہے آپ راون بنائیں چاہے کچھ بھی شیپ میں تو یہ میں سمپل سلیوز کی کٹنگ کروں گی اور آگے بیل بوٹم لگاؤں گی بیورجی سٹون کی کی وجہ سے فیبرک تھوڑا کٹنگ کے دوران تنگ کرتا ہے تو اس کی کٹنگ سلو ہوگی میں کرنے کے بعد آپ کو دکھاتے اب یہ سلیوز کی ہم نے کٹنگ کر لیا اب اس کے نیچے جو ہم نے لگانا ہے بلکور راونڈ بنانا سمپل کٹنگ اس کے فور فول کر کر ٹرائنگل کرنا اور ادھر سے ٹرائنگل کر کر اوپر سے بہت کم سٹرپ کٹنگ کرنا ہے ٹو انچ سے بھی کم تو یہ سلیوز میں ہمارا کمپلیٹ آ جائے گا اب یہ دیکھیں ہمارے مکمل سلیوز بہت پیارے تیار ہوگئے آپ چاہیے تو اس میں پیکو کروا بھی سکتی چاہیے ان کلر کی پائپن بھی یوز کر سکتی اس طرح سے ہمارے لہنگے چولی یعنی پیپلم فراغ لہنگے چولی کی کٹنگ کمپلیٹ ہوگئی اب آپ پوری لک سٹیچنگ کے بعد دکھاؤں گے کچھ سٹیچنگ کا بھی حصہ میں تیسل بنا کر کپڑے کے ہی لگا لیے اور یاد رکھیں جب بھی آپ سلائی لگائیں راؤن شیپ میں نیک لائن میں کوئی بھی ہو تو اس میں کٹ ضرور لگائیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم راؤن کوئی بھی چیز ہو راؤن تو ہم جب اس کو سٹیٹ کرتے تو پڑے گا اسی طرح سے فرنٹ کا یہ بیک ہے ہم نے پہلے آئرن کر کے اس کے سارے سٹون اتار لئے تھے سائڈوں سے نیچے جہاں جہاں سلائی آئے گی اسی طرح سے فرنٹ کی نیک لائن پر سلائی لگائیں کٹ لگا کر ہم نے ایک کنارے کی سلائی ضرور لگائیں تاکہ یہ جو سٹف اندر والا انر والا تو یہ ایسے ہو جائے اور نیک لائن بہت نیٹ بنائیں پھر اس کے بعد ہم دونوں ہی پیسی کو ایسے آپس میں ٹیچ کریں گے پرنٹ کے ساتھ پرنٹ پلین کے ساتھ پلین اور ایک سلائی لگا دیں گے یہ ہماری نیک لائن گم سلائی میں تیار ہو جائے دونوں ہی شولڈر میں پھر سیمپل طریقے سے سلیوز لگا کے باڈی کی فٹنگ کر کر جو ہم نے آپ کو امریل راؤن بتایتے دبل سائیڈوں میں جوڑ والے یہ دیکھیں کتنے سارے فلیر ہیں ہم ان کو اسی طرح سے جیسے امریل اٹیچ کرتے ہیں فروگ میں فٹنگ کے بعد اس میں امریل یہ اٹیچ کرتے گے اور اس کے بعد اس میں پیکو کروائیں گے پیکو کے بعد میں مکمل لک آپ کو دکھاؤں گی سلیوز بھی ہم نے بیل بوٹم بنانے ہے اور سلیوز کی میں نے کٹنگ آپ کو دکھائی دی اب یہ دیکھیں ہم نے پیپلم فروگ کمپلیٹ کر لیا جیسے آپ کو بتایا تھا سٹیپ بائی سٹیپ بیل بوٹم سلیوز نیٹ کے نیٹ فیبریک کی ہم نے آگے بیل بوٹم امریل کٹ سلیوز لگائی ہے ہاپ سلیوز میں کورٹر سلیوز میں اور یہ دیکھیں اس طرح سے سیم ٹو ساتھ اور بھی خوبصورت لگے گا امید آپ پسند آئے گا اس لہنگے کی لک دکھا دیتی اس کے ساتھ ہی دیکھیں اتنا خوبصورت سا لہنگا لگ رہا ہے دیکھنے میں بہت پیار رہا ہے بہت زیادہ فلیر ہیں کین کین کی ویجا سے اور بھی خوبصورتی بڑھ سارے فلیر ہیں اس کے تو اس میں ہم نے پہلے نیٹ فیبرک لگایا پھر اٹل فیبرک ہے پھر کین 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 اس کے ساتھ پیپلوم فراک اور بھی خوبصورت لگ رہا ہے امید ہے آپ کو یہ تمام چیزیں پسند آئیں گی اگر آپ کو یہ پسند آئے تو ضرور بتائیے گا اور بتائیے گا آپ کو ہماری کٹنگ سٹیچنگ کیسی لگی دعا میں میشہ یاد رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے گا اگر آپ کو ہماری ڈیزائننگ اچھی لگے تو پلیز ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ڈیزائنگ کس طرح کی لگی اور آپ کو پسند آتی ہے تو آپ سٹیچ بھی کرتی ہیں کہ نہیں دعا میں میشہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ رکھئے رکھئے رکھئے